بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت پھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کے نعرہ کمٹ ضرور کیسے گا دوزو حکومت یہ سوچ رکھی تھی کہ ان کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوتا چلا جائے گا لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ گیم ان کے اپنے گلے پڑ جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے انتخابات ملتوی کروانی کا فیصلہ دیا گیا ہے اس کو چالنج کیا تو اس پر حکومت کی جانب سے ایک اختلافی نوٹ لکھنے پر جسٹس مندخیل کو سلام اور سلوٹ پیش کی جارے تھے لیکن اس وقت ان کے خواب ملیہ میٹ ہو گئے کہ جب عدلیہ نے کہا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے بات جس پر ہم کر رہے ہیں اس پر ہم قائم ہیں سپریم کورٹ میں پنجاب اور کی پی کے میں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواست پر عمر اطاب بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بیس سال سے ملک میں دہشتگردی کا مسئلہ ہے اس کے واوجود ملک میں انتخابات ہوتے رہے ہیں نوے کی دہائی میں تین دفعہ الیکشن ہوئے الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے کہا کہ کمیشن کو بتایا تھا کہ فوج کی تائناتی کے بغیر الیکشن کو سیکیورٹی فراہم کرنا ممکن نہیں سپیشل سیکیورٹی داخلہ نے کہا کہ ان حالات میں پر امن انتخابات کا نقاض نہیں ہو سکتا سیکٹر کمانڈر آئیس اے نے بتایا کہ کپک میں کال آدم تنظیموں نے متوازی حکومتیں بنا رکھی ہیں خفیہ ریپورٹس میں بتایا گیا کہ مختلف دہشت کے تنظیمیں متحرک ہیں سجیل سواتی نے کہا کہ خفیہ ریپورٹس کے مطابق کپک کے مختلف علاقوں میں شیڈو حکومتیں قائم ہیں دوہزار تیس میں سیکیورٹی کے چار سو تنتالیس تھریٹس کپک میں محصول ہوئے تھے اور کپک میں رمہ سال دہشت گردی کے اسی واقعات ہوئے ایک سو ستر شہادتیں ہوئیں خفیہ ریپورٹس کے مطابق ان خطرات سے نکلنے میں چھے سے سات ماہ لگیں گے ریپورٹس کے مطابق عوام ادم سیکیورٹی کا تاثر بھی ہے اور خیبر پختون کھا کے اسی فیصد علاقوں میں سیکیورٹی کی خطرات زیادہ ہیں جسٹس مونیب نے کہا کہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں دو اس حملیاں تحلیل ہو چکی ہیں وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایجنسیوں کی ریپورٹ میں جو حقائق بیان کیا گیا وہ نظر انداز نہیں کیا جاتے جسٹس جمال بندخیل نے کہا کہ کوئی طریقہ ہے الیکشن کمیشن نے ریپورٹ کی تصدیق کروا سکے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ دہشتگردی کا ایشو تو ہے وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ واقعات میڈیا پر ریپورٹ ہو رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ بیس سال سے ملک میں دہشتگردی ہے لیکن اس کے باوجود انتخابات ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نوے کی دہائی میں فرقہ واریت اور دہشتگردی اروج پر تھی اور اٹھاون بٹا دو کے ہوتے ہوئے ہر تین سال بعد اسمبلی توڑ دی جاتی تھی چیف جسٹس نے کہا کہ صدر مملکت کو یہ حقائق بتائے بغیر آپ نے تاریخ تجویز کر دی سجیل سواتی نے کہا کہ صدر مملکت نے تاریخ کی تبدیلی پر الیکشن کمیشن کو خاطر نہیں لکھا صدر مملکت نے تاریخ کی تبدیلی پر وزیراعظم کو خط لکھ دیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ پنجاب میں دہشتگردی کے پانچ واقعات ہوئے آخری واقعہ سابق وزیراعظم عمران خان پر قاتلانہ حملہ تھا جسٹس منیب نے کہا کہ اگر ادارے آپ کو معاونت فراہم کریں تو کیا آپ الیکشن کروائیں گے وظاہر الیکشن کمیشن کے سارا مقدمہ خطوط پر ہے الیکشن کمیشن کا مسئلہ فانڈز کی دستیابی کا ہے اس کے ساتھ ہی جسٹس یاد الحسن نے کہا کہ الیکشن کمیشن پروگرام تبدیل کر سکتا ہے تاریخ نہیں گورنر صدر کی دی گئی تاریخ الیکشن کمیشن کیسے تبدیل کر سکتا ہے آئین میں واضح ہے کہ پولنگ کی تاریخ کون دے گا کیا الیکشن ایک کا سیکشن 58 آئین سے بالتا رہے سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے بی کے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواست پر وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتین دلال دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی سوالات پر ہدایات لیں الیکشن کمیشن کی آٹھ اکتوبر کی تاریخ عارضی نہیں ہے ایجنسیوں کی ریپورٹ کے مطابق تھریٹس لیول بڑھ گیا ہے کچھ علاقوں میں انتخابات کروائیں تو ایجنسیوں کے مطابق وہیں دہشت گردی کا فوکس ہوگا الیکشن کی ذمہ داری ہے دیانت داری سے انتخابات کروائے پور امن اور شفاف انتخابات کا انعقاد بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ایجنسیوں کی طرف سے کہا گیا کہ اس دوران انتظامات مکمل کر لیا جائیں گے سجیل سواتین نے کہا کہ صاف شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لئے الیکشن کمیشن کوئی بھی حکم جاری کر سکتا ہے ورکرز پارٹی فیصلے کے مطابق صاف شفاف انتخابات کے لئے وسیع اختیارات ہیں جسٹس منیب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں سے معابنت نہیں مل رہی الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری سے کیسے بھاگ سکتا ہے صاف شفاف انتخابات الیکشن کی ذمہ داری ہے انتخابی شیڈیول پر عمل شروع ہو گیا تھا اگر کوئی مشکل تھی تو عدالت آ جاتے الیکشن کمیشن وضاحت کرے الیکشن چھ ماہ آگے کیوں کیا کیا ایسے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے گا کیا انتخابات میں چھ ماہ کی تاخیر آئینی مدت کی خلاف ورزی نہیں ہے جسٹس جمال مندقیل نے کہا کہ انتخابات کرانی کا اختیار کس دن سے شروع ہوتا ہے انتخاباتی تاریخ مقرر ہونے سے اختیار شروع ہوتا ہے اور بکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ تاریخ مقرر ہو جائے تو اسے بڑھانے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے صرف پولنگ کا دن نہیں پورا الیکشن پروگرام موخر کیا ہے جسٹس جازالحسن نے کہا کہ الیکشن کمیشن پروگرام تبدیل کر سکتا ہے تاریخ نہیں دوہر یہاں بھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت مریم نواز شدید انگوشتے میں ہے حکومت کے بورٹ پالش کرنے پر تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے معروف لفافہ صحافی جعوید چودنی کی جانب سے کہا گیا کہ آج خصور میں بڑا دھماکہ ہوگا اور تین ججز کی آڈیوز چلائی جائیں گے جس کے بعد کوئی کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہے گا یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ انصاف پر اثر انداز ہونی کی کوشش کر رہے ہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پوری قوم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے جائے ساہبان کے آپس کے معاملات سے ہمارا لینا دینا نہیں سپریم کورٹ کو کمزور نہیں ہونے دیں گے نہ ہی ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونی کی کوشش کریں گے برداشت کریں گے سپریم کورٹ آئین پر نہ کی سیدھ پر چلے فیصلوں پر عمل درامت کی زمہ داری عوام پر چھوڑ دے عوام عمل درامت کروا لیں گے دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چھلیں یہ نئی قانون سازی جو کہ عدیہ کے حوالے سے کی گئی ہے اس کے مطابق چیف جسٹس از خود نوٹس کا اختیار تنہا استعمال نہیں کر سکیں گے از خود نوٹس کے خلاف اپیر کے حق سے متعلق قانون سازی کی جائے گی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ نون لیگ یہ قانون سازی کر کے اپنے پاؤں پر کلھاری مار رہی ہے یہ سب کچھ مستقبل کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ہاتھ پاؤں باندھنے کیلئے کیا جا رہا ہے اختلافی نوٹ پر جسٹ منانے والے عاقل کہندے انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے دوسری جنہیں پاکستان تحریک انصاف کے رینوان عثمان ڈار نے کہا ہے کہ جس ادارے نے تخت پر بٹھایا انہوں نے اسی ادارے کو تختے پر چڑھا دیا ہے جوڈیشل وزیراعظم کو اقتدار میں ہی جوڈیشری لے کر رہی اور آج اس نے جوڈیشری کے پر کارٹ دیا ہیں انہوں نے کہا میں آج چیف جسٹس کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں اللہ ان کو سیسلین مافیا کے شر سے بچائے جن پر آپ نے پچھلے سال احسان کیا تھا دوسری جنب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منتخیل کا دعویٰ مسترد کر دیا اور الیکشن ملتوی کرنے کے لیے خوفناک کارٹ کھیل دیا ہے دوسری جنب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس عمر اطاب بندیال نے ایک بڑا ہی اہم نکتہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ اگر معمولی جھگڑا بھی نہیں چاہتے تو ایسا نظام بنائیں کہ لوگ گھروں سے ہی ووٹ کاسٹ کریں سمندر پار پاکستانی ووٹ کا حق مانگتے ہیں سپریم کورٹ کا حکم بھی موجود ہے الیکشن کمیشن نے ابھی تک سمندر پار پاکستانیوں کی ووٹنگ کے لیے کچھ کیا ہے اس سوال کبھی جواب تھے دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان سے ریٹائٹ ججز اور وقلہ کی ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے یعنی اگر ایک بار پھر ملک کے اندر آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح سے جانب پرویز مشرف کے دور میں تھا اور اس کے بعد اسی میاں نواز شریف نے وقلہ کے ساتھ مل کر مات شروع کیا تھا اور اس کے بعد جانب پرویز مشرف اس صفحہ دینے پر مجبور ہو گئے تھے اب بھی لگتا ہے کہ آئینو قانون کی حکمرانی کے لیے ججز اور وقلہ نے اکٹ کر لیا ہے اور اب اس ایمپورٹس سرکار کی بینڈ بجانے اور آئینو قانون سے معورہ اقدامات کرنے پر ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے دوستو الیکشن کمیشن اور سیکیورٹی اداروں کی طرف سے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ریپورٹس پیش کی جاری ہیں انہیں سن کر بہت زیادہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ غیر ملکی سفیر ابھی تک پاکستان میں کیسے موجود ہیں ایسے مواقع پر تو ممالک اپنے شہریوں اور سفیروں کو فوری طور پر واپس بلا لیتے ہیں دوستو سپریم کورٹ کی سماعت میں جو سب سے بڑا ٹویسٹ آیا وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آرڈر کے بغیر کیسے عمل کر رہا ہے جسٹس جمال مندخیل نے سوال اٹھا دیا اور کہا کہ چلیں آپ کی وضاحت آگئی ہے اس کے بعد جسٹس مندخیل نے کہا کہ فول کورٹ کیوں وہی سات ججز بینچ میں بیٹھنے شاہی ہیں اس کے بعد فاروق اچنائک نے کہا کہ پہلے فیصلہ کریں کہ تین چار کا فیصلہ تھا یا تین دو کا فیصلہ تھا ساری قوم اس وقت اب ہام میں ہے دوستو دوسری جانب چیپ جسٹس اور پاکستان نے سماعت کے اختتام پر اہم ڈیمارکس دیتے ہوئے سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے تحریک انصاف سے تحریری یقین دہانی بھی مانگی ہے اور کہا کہ سیاسی قوتوں کے درمیان تناؤ سے ریاستی ادارے متاثر ہو رہے ہیں اور نے کہا کہ عوام میں اداروں کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں ادارے بول نہیں سکتے اس لئے خاموش رہ کر سنتے ہیں چیپ جسٹس نے کہا کہ شفاف انتخابات کے لیے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی ضرورت ہے فیر پلے ہو تو سپورٹسمنٹ سامنے آتے ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کی جانب سے کون یقین دہانی کروائے گا یہ بتائیں کچھ سینئر ادار یقین دہانی کروائے تو زیادہ مناسب ہوگا عدالتی کارروائی کا مقصد ریاستی کام کو آئین کے مطابق رکھنا ہے عدالتی کارروائی کسی کو فائدہ دینے کے لیے نہیں ہے چیپ جسٹس نے کہا کہ الیکشن کے بغیر جمہوری حکومتیں نہیں آسکتیں دو وزرائے آلہ نے اچھا یا بورا اپنا اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار استعمال کیا آگے بڑھنے کے لیے ایک آدم اٹھانے پڑتے ہیں وزارت داخلہ اور وزارت دفاع حالات بہتری کے لیے کم سے کم وقت پوچھ کر بتائیں کیپ جسٹس کی جانب سے کہا کہ جو مرضی ہو جائے بہرال الیکشن تو ہوں گے دوسری جانب بیرسر علی زفر نے بھی بڑے اہم ریمارکس دیا انہوں نے کہا کہ دنیا میں دیکھیں مشکل ترین حالات کے اندر بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی معاملات نہیں ہوتے ایران میں جنگ کے دورانے الیکشن ہو رہے ہیں جبکہ ترکی کے اندر شدید ترین زلزلہ آیا وہاں پہ سنتالیس ہزار لوگ مرے لیکن اس کے باوجود الیکشن ہو رہے ہیں جہاں پہ تو الحمدللہ ویسے حالات نہیں ہیں تو دوسرے دوسرے لفظوں میں حکومت کی تمام تر کوششیں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اسی وجہ سے عدلیہ اور ججز پر اثر انداز ہونے کے لیے آڈیو اور ویڈیوز کی لیک کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے یہ کن کے بارے میں ہوگا اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے لیکن جو اشارے دیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ عدلیہ کی آڈیوز لیک کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے دوسرے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیچے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوز انداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس